موسکر میں ہوں آپ کے ساتھ مبین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مونشٹانوش ٹونٹی پورٹ آئیے نظر ڈالتے ہیں اگلی خبر پر پتھریہ بیدھائک رامبائی پہنچی ساغر رامبائی نے ساغر کی ساغر سری نیجی اسپتال پر لگائے لاپروہی کے گمبیر آرو دمو جلے کی پتھریہ بیدان سوا چھتر کی بسپا کی چچت بیدھائک رامبائی نے ساغر سہر کے اپنگر مکرونیا میں ساغر سری اسپتال پر مریضوں کے علاج میں لاپروہی کرنے کے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے اسپتال پر بندن کے خلاف کوڑ جانے کی بات کہی ہے معاملہ دراصل اس پرکار کا ہے کہ رامبائی کے بیدان سوا چھتر کے مارپیٹ کے سکار ایک بیقتی کا ساغر سری اسپتال میں علاج چل رہا تھا رامبائی کا کہنا ہے کہ اکتو بیقتی کے علاج میں اسپتال کے ڈاکٹروں نے منمافق پیسے لے کر بھی کوتا ہی برتی تتہا اس کو یہاں سے علاج پورا کیے بغیر ڈسچارج بھی کر دیا گیا اسی معاملے کو لے کر رامبائی سومبار کی سام اسپتال پہنچیں جہاں انہوں نے اسپتال کے اسٹاپ سے پروندک کو بلانے کو کہا لیکن پروندک نہیں آئے تب انہوں نے پروندک سے فون پر بات کی اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منتری منسٹر ایسی اسپتالیں چلا رہے ہیں جہاں مریضوں کے ساتھ علاج میں کوتا ہی کی جا رہی ہے تتہ ان سے منمافق پیسے ایٹے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ساغر سری اسپتال دعا رکھی گئی اس لاپروائی کو کوٹ میں لے جاؤں گی گورتلا ہوکی گورونا کال میں اپنگر میں کھلی اس اسپتال پر لاپروائیوں کا یہاں پہلا علیاب نہیں لگا بلکہ اس پرکار کے آروپوں سے یہ اسپتال ہمیشہ سرکیوں میں رہتی ہے لیکن راجنے تک وردہاست کے چلتے اس اسپتال پروندن کا بالوی واقع نہیں ہوتا اس بار دیکھنا ہے رامبائی اس معاملے کو کہاں تک لے جا پاتی ہیں اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے رامبائی کا دیکھئے پوری ریپورٹ یہ ہماری پتھریہ بیدھان سبا کا معاملہ ہے اور یہ جو پنکچ کھٹیک ہے اس کے لیے کچھ لوگوں نے بہت بری طریقے سے مارا تھا بہت بری طریقے سے یہاں تک کہ جو کچھ بھی مارا ہو تو یہ مطلب اندھر سے اس ٹائپ کا تھا کہ باہر سے تو کچھ دیکھتا نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے پر آج بھی اس تیتی اس کی ٹھیک نہیں اسی ہسپتال میں جے مورکھ لوگ لے کے آگئے انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں لے جانے چاہیے کہ نہیں پر وہ لے کے آئے اب علاج ان کا کیسے ہوا نگت پیسے میں ہوا جب نگت پیسے لیے پھر ان کو ان کی استطیتی ڈسچارج کی نہیں تھی اس کے باوجود بھی ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا کیونکہ جو لوگ ہماری پتھریہ کے تھے وہ دبنگ تھے ادھر کے نیتاؤں نے جن کی ہسپٹال ہے جن منتری منسٹروں کی ان کو پھون لگایا انہیں اسے ڈسچارج کروایا اور اسے گھر بیت دیا یہ لوگ پھر گوالیر بھی لیکھے گا اسے کیونکہ آج بھی اس کی مانسک سنتولن ٹھیک نہیں ہے یہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے تھوڑی دیرے میں اپنے بچوں کو مرگا مرگی بولنے لگے گھر میں اسٹیتی ٹھیک نہیں جاتی یہ ہاتھ بھی نہیں اس کا ایک اٹھتا ہے تو اسے ڈسچارج کر دیا میں ابھی چناؤ پرچار میں میں اس کو دیکھنے گئی تھی اس کی اسٹیتیتی بلکل خراب تھی بلکل اسپطال میں میں نے ادھر کی جو اونر ہیں کوئی احسنگائی پھنگائی جو بھی ہوں اسے میں نے بات کی او لگے اب یہ کون ہے جو آیا تھا تو میں نے ابھی اونر سے بات کی آپ لوگ سن رہتے ہیں آپ نے ریکارڈنگ کی یہ نہیں کی کو بھاگوان جانے اور وہ بول رہے آپ سنتوشت نہیں ہیں تو میں دوسرا ریپورٹ کروا دیتے یہی ریپورٹ جب تھانے میں مانگی گئی تھی اسی ہسپیٹل کے لکٹر نے کیا لکھ دیا کہ مانر سی ریپورٹ مطلب چھو نورمل چھوٹے ہیں آپ جے بتاو اگر اسے نورمل چھوٹے ہو دی تو یہ ہاتھ اس کا اوپر نہیں جاتا یہ اسے جو کچھ یاد نہیں رہتا ہے اندر سے مطلب بھول جاتا ہے پھر یاد آ جاتا ہے تو مانر چھوٹے ہو سکتی کیا ہے کہ ایسا لکھنا چاہیے چھوٹی بھی اس کی اسی چلتے کر دی اس لیے کیوں آپ لوگ کہاں لے کے گایتے ہیں گوالیر لے کے گایتے ہیں گوالیر کے لیے لے کے گایتے ہیں کہ اندر اسے کچھ پروبلم ہے پھر اس ہسپیٹل میں اور یہ بوری راجنے تک چلتے ہوگا اور اینسی ہسپتار کے لیے سرکار مان نتاوی دیئے کہ مطلب گریبی راسن کارٹ پیاس پیس دوایوں ابھی بھول رہا نام سے وہ اونر بھول رہا ہیں تو پچاس ہزار کے الاج ہوتا ہے تو میں بیس ہزار روپے لیتا ہوں پچاس کچھ پچانک یہاں آئی ہے کس ہسپیٹل میں یہ بھرتی ہے یہ کیا نام ہسپیٹل کا یہ ساگر سری ہسپیٹل ہے اور ساگر سری ہسپیٹل میں ایک مہینے پہلے سات تاریخ آٹ تاریخ میں یہ بھرتی تھا اور اسے تین یا چار دن ستترہ تاریخ کو اس کو ریچس چارج کر دیا تھا کہ جیدے دیکھا جائے تو سات تاریخ لگاتر کہہ رہے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں دب دبے لیکن اس سا ہسپیٹل کی لگاتار سے کھائیتے یا تھی اس کے باب جود کچھ کچھ کار آگا نہیں ہوتا ہے نہیں میری سمجھ میں اپنی ساگر سمبھاگ کے لوگوں کی یہ نہیں آتا یہ بھیڑ کھڑی ہے جو ادھر یہ لوگ کیا بدھی تو لگاتے نہیں ہے بھی نہیں لگائیں گے کہاں سی کہ کس ہسپیٹل میں جانے چاہیے کس ہسپیٹل میں نہیں جانے پتہ کرنے چاہیے کہ ایسی ہسپیٹل ہیں جو جنتا کا خون چوش چوش کے پیسہ ایک کھٹا کر لیا ہے ایسی ہسپیٹل ہیں اسی لیے بنائیں کہ اور بھی خون چوش تک ہیں اور میں تو آج یہ بات کہنا چاہتی ہوں چاہے انہیں برا لگے ہم سرکار کے لیے یا اچھا لگے کہ اپنے ہی منتری منسٹروں کی ہسپتالوں کے لیے وہ پاور دے دیے جاتے ہیں کہ اس میں سرکاری مطلب گریبی ریسان کارڈ اور آئیس مان پیلاس فری ہوگا یہ سدھ میں گلت ہو رہا ہے اور اس اسپتال کی کئی سکایتیں ہیں مجھے بڑا دکھ ہے کہ کیا اپنے منتری منسٹروں کے فیور اس طریقے یہ میری پتھری عبدان سباکہ ہے جو میں کھڑا کروں گی اور کھڑا کروں گی اور کھڑا کروں گی اور جو جانچ ہوتی ہے پانچ ڈاکٹروں کی میں اس میں لگاؤں گی کہ مطلب اس کی جانچ کروائی جا کہ اس سماعی بھی کیا استدھی ہم نے دیئے کم سے کم پندرہ دن کے سمتنگ اور ہم نے نورمل جانچ بتائیے انہیں پیسینٹ بہت پریسان تھا پیسینٹ کے لیے ہم گوالیا لے گئے گا گوالیا سے آئے دکھا کہ ادھر خوڑا بہت آرام ملا لیکن پھر بھی ہاتھ آنی اٹھ رہے ان کے نہ کوئی بھول ہے سب جو جیسے اپن بات کریں تو بھول جاتے اور کوئی بھی بولے تو سب چیز بھول لے اسپتال نے کتا پیس کا لے لیا ہے پیسی کے سامنگ ایک پچاس ساڈھ جار کے سامنگ پھر بھی لائز نہیں کیا کونسی اسپتال میں ہیں آپ ساگر سیدھی میں ہیں اب کیا نیائیں مانگ رہے ہیں اب یہ نیائیں مانگ رہے ہیں انہیں نورمل بھول دیا ہو در اس میں جانچ میں نورمل بھول دیا آپ کو نیائیں چاہیے اپنے مریض بھول دیا ہے پتھر گیا کیا نام ہے پتھر ہوئی کیا ہوا ہے جو جھاگلا بکاتا ہوتا اور کوئی شنگی رہا ہمارا اور اسپتال میں بھارتی کرے رہے جلدی چھٹی کر دے